ہزاروں برسوں سے دریجہلم کے بیتے پانیوں کے اوپر محلق یہ پل پچھلی ایک صدی سے تاریخ کے انگینت واقعات اور ہنگاموں کے چشم دید گواہ ہے یہ کوہالا ہے کوہالا کی وجہ شرط اس کا بریٹش اور ڈوگرا ہیریٹیج ہے جس کے کھنڈرات یہاں جا بجا بکھرے بلتے ہیں اسی کوہالا کے مقام پر ایک پرچوش تقریر میں اصر خان مرہوم نے کہا تھا میں بٹو کو اسی پل کے نیچے لٹکاؤں گا ناظرین آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کی سیرکرائیں کے قدیم کوہالا بزار کی یہاں ہمیں تاریخ کے انمٹ نقوش اور یادیں پرانی عمارتوں کی صورت میں جا بجا بکھری ہوئی ملتی ہیں سال انیس سو چھالیس جب ہندوستان ازادی سے ٹھیک ایک برس پیچھے تھا اور کشمیر میں ڈوگرا رات کے خلاف ازادی کی تحریک اپنے عروج پر تھی اس وقت کشمیر کے مقبول ترین رنماء شیخ عبداللہ تھے جو مہراجہ کشمیر چھوڑو تحریک شروع کرنے کے جور میں سری نگر کی ایک جیل کیلہ ہری پربت میں تین برس کے لیے قید کر دیئے گئے تھے مہراجہ نے کسی بھی ہندوستانی لیڈر کی کشمیر آمد پر پابندی لگا رکھی تھی مگر ایک ہندوستانی رنماء ہر صورت میں کشمیر آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر ضرور جائیں گے اور شیخ عبداللہ کا کیس لڑیں گے یوں نہرو جی 20 جون 1946 کو راولپنڈی کے راتے کو حالہ پہنچے نہرو نے جب یہ پل عبور کرنے کی کوشش کی اور کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس وقت کی ڈوگرا پولیس نے ان کو روک دیا اس وقت یہاں ایک ڈوگرا تھانا تھا جس کا انچار گلگت سے تحلق رکھنے والا تھانے دار راجہ سلطنت خان تھا سلطنت خان 1966 میں بطور ایس پی گلگت پلتستان ریٹائر ہوئے اور 1983 میں فوت ہوئے نہرو نے زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یوں تلقی بڑھ گئی تھانے دار نے نہرو کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور ان کے چہرے پر بندوق کی سنگیر سے ایک گہرا زخم بھی لگا اور ان کو گرفتار کر کے کوحالہ سے 25 کلومیٹر دور دو میل ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا گیا اس خبر نے اگلے دن پورے ہندوستان میں سچری پھیلا دی تمام ہندوستانیوں نے اس واقعے کی برپور مضامت کی یہاں تک کہ بمبئی سٹاک ایکسٹین میں مندی کا روجان آ گیا اگرچہ نہرو جلت ہی رہا کر دیئے گے مگر اس تھپڑ کی قیمت مہراجہ حریسنگ کو خود 1949 میں کشمیر کا راج چھوڑ کر جلاوطن ہو کر چکانا پڑ کوحالہ تاریخ کے آئینے میں کوحالہ کا سب سے پرانا ذکر مشہور انگریسیا ای ایف نائٹ اپنی شہرہ افاق تصریف ویئر تھری ایمپائرز میٹ میں کرتے ہیں وہ 1809 میں یہاں سے گزر کر کشمیر میں داخل ہوئے انہیں کوحالہ کے مقام پر ڈوگرا کسٹم چوکی میں شراب کا ٹیکس ادا کرنے کا کہا گیا مگر وہ اپنی سیاسی بصیرت اور اثر اصول کی وجہ سے اس ٹیکس سے مشتصنا قرار دیئے گئے ریسٹرچ سکالر مرحوم عبیداللہ علوی کے بقول جب دو ہزار سال قبل یہاں بودھمت اپنے عروج پر تھا تو بودھمت کے پیروکاروں کے لیے دو درستگاہیں اہم تھی ٹیکسلہ یونیورسٹی ٹیکسلہ اور شاردہ یونیورسٹی وادی نیلم کشمیر بودھ طلبہ ان دو یونیورسٹیوں کے مابین جب رہتی سفر ہوتے تو کوحالہ کے مقام پر ٹھہرا کرتے تھے 1814 میں سکھا شاہی دور میں راول پنڈی کے سکھ حکمران ملکہ سکھ نے کوحالہ پر قبضہ کر لیا تھا 1849 میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا اور مہراجہ گلاب سکھ کو وفاداریوں کی بدورت ستر لاکھ میں کشمیر فروخت کر دیا چنانچہ کوحالہ کوئی خاص اہمیت حاصل ہو گئی کیونکہ کوحالہ اب جب وہ کشمیر کی دوگرا رہاست اور پریٹش انڈیا کے درمیان ایک سرحد بن گیا دریا کے آر پار انگریزوں نے سکھوں نے اپنی اپنی ہمارتیں بنائی جیسے انگریزوں نے ایک ریسٹ ہاؤس کسٹم ہاؤس اور چوکی بنائی انگریزوں کا بنایا ہوا ریسٹ ہاؤس سات کمروں پر مشکل تھا اسی ریسٹ ہاؤس میں مشہور شاہد علامہ اقبال بھی ٹھہرے تھے اور اپنی نظم حمالہ تریر کی تھی کشمیر کی دوگرا حکومت نے یہاں اپنا کسٹم آفیس پولیس سٹیشن اور ایک ریسٹ ہاؤس بنایا تھا مہاراجہ وقتن فوقتن اپنی سرطنت کا دورہ کرتا تھا اور اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا کرتا تھا کوحالہ میں آج بھی ایک مختصر بزار قائم ہے جو آس پاس کے دیاد کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے تقسیب سے قبل جہاں دیول اور ڈرنا کے ہندو کاروبار کرتے تھے جن کی دکانیں آج بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں کوحالہ اور تحریک کے ازادی کشمیر 1947 کو جب کشمیر کے مہاراجہ نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کا حکم دیا تو ڈوگرا فوج نے پرتشدد واقعات کا آغاز کر دیا کشمیری مسلمانوں کے لٹے پٹے کافلے ہجرت کر کے کوحالہ پہنچے مگر انہیں ڈوگرا فوج نے پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا یوں مقامی افراد نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر کوحالہ پل پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا اس وقت کوحالہ پل کی حفاظت پر ڈوگرا آفیسر لیفٹنین کرنل حربجید سنگھ اپنی کمپنی کے ساتھ تائنات تھے مجاہدین نے انہیں رات کی تاریخی میں پٹرولنگ کرتے وقت ہوا کیا اور دوسرے دن انہیں زندہ ظاہر کر کے کوحالہ کا بد پل ڈوگرا فوج سے کھوننے کے لئے کہا جس کے بعد کشمیریوں کے لئے پاکستان میں داخلہ ممکن ہو سکا جب کشمیر کی ازادی کی تحریک شروع ہوئی تو سب سے پہلے مجاہدین نے میجر انور کی زیر قیادت کوحالہ سے مزفرباد تک کا علاقہ فتح کیا تھا ان پر بارتی فضائیہ نے متحدد حملے کیے بارتی فوج کی طرف سے سب سے پہلے اگر کسی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ کوحالہ ہی تھا جس کے پل کو تباہ کرنے کے لئے ایک شدید ترین فضائی حملہ کیا گیا مگر یہ حملہ تقنیقی وجوہات کی داخل ہو سکے کوحالہ کا یہ ڈوگرہ بریٹش ہیریٹیج حکمتی غفلت اور کرپٹ اداروں کی وجہ سے اب تباہی کے دانے پر ہے تمام امارات ایک کے بعد ایک گرتی جا رہی ہیں اگر اس ہیریٹیج کو بچانے کے لئے جلد ہی توجہ نہ دی گئی تو ممکن ہے کہ آنے والے جد برستوں میں یہاں کھنڈرات کے سوا تاریخ کہیں بھی نہیں